موسیقی 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 کیا اور انہیں دہرا دیا پڑی خوبصورت انداز سے شہزادی ایک اونین نے اس خدبے کا آغاز پروردگار عالم کی حمد و سنہ سے کی ہے اب آگے آپ فرماتی ہیں جناب زہرہ توحید کو بیان کرتی ہیں کہ میں شہادت دیتی ہوں کہ خدا وحدہ لا شریک ہے اور اس کلمے کی اصل اخلاص ہے اس کے معنی دلوں سے وابستہ ہیں اس کا مفہوم فکر کو روشنی دیتا ہے وہ خدا وہ ہے جس کی آنکھوں سے رویت زبان سے تعریف اور خیال سے کیفیت محال ہے اس نے چیزوں کو بلا کسی مادے اور نمونے کے پیدا کیا ہے صرف اپنے قدرت اور مشیت کے ذریعے اسے نہ تخلیق کے لیے نمونے کی ضرورت تھی نہ تصویر میں کوئی فائدہ سوائے اس کے کہ اپنی حکمت کو مستحکم کریں اور لوگ اس کی اطاعت کی طرف متوجہ ہوں قدرت کا اظہار ہو بندے اس کی بندگی کا اقرار کریں تقاضائے عبادت کریں تو اپنی دعوت کو تقویت دے اس نے اطاعت پر ثواب اور معصیت پر عذاب رکھا تاکہ لوگ اس کے غزب سے دور ہوں اور جنت کی طرف کھچ آئیں شہزادی کونین نے بڑے خوبصورت انداز سے توہید کی وضاحت کی ہے اب آپ فرماتی ہیں اس خدبے میں اپنے بابا کی نبوت کی گواہی دیتے ہوئے کہ میں شہادت دیتی ہوں کہ میرے والد حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ کے بندے اور وہ رسول ہیں جن کو بھیجنے کے پہلے چنا گیا اور بیست سے پہلے منتخب کیا گیا اس وقت جب مخلوقات پردہ غیب میں پوشیدہ اور حجاب ادم میں محفوظ اور انتہائے ادم سے مقرون تھی آپ مسائل امور اور حوادث زمانہ اور مقدرات کی مکمل معرفت رکھتے تھے اللہ نے آپ کو بھیجا تاکہ اس کے عمر کو تمام کریں حکمت کو جاری کریں اور حتمی مقدرات کو نافذ کریں آپ نے دیکھا کہ امتیں مختلف ادیان میں تخصیم ہیں آگ کی پوجا بوتوں کی پرستیش اور خدا کے جان بوجھ کر انکار میں مقتلہ ہیں آپ نے ظلمتوں کو روشن کیا دل کی تاریکیوں کو مٹایا آنکھوں سے پردے اٹھائے ہدایت کیلئے قیام کیا لوگوں کو گمراہی سے نکالا اندھے پن سے بابصیرت بنایا دینِ مستحکم اور سراتِ مستقیم کی دعوت دی اس کے بعد اللہ نے انتہائی شفقت و مہربانی اور رغبت کے ساتھ انہیں بلالیا اب وہ اس دنیا کے مسائب سے راحت میں ہیں ان کے گرد ملائکہِ ابرار اور رضاِ الٰہی ہے اور سر پر رحمتِ خدا کا سایا خدا میرے اس باب پر رحمت نازل کرے جو اس کا نبی وحی کا امین مخلوقات میں منتخب مصطفیٰ اور مرتضیٰ تھا اس پر سلام و رحمت و برکتِ خدا ہو شہزادی کونین اب اس خدبے میں مزید اضافہ فرماتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ بندگانِ خدا تم ان کے حکم کا مرکز ان کے دین و وحی کے حامل اپنے نفس پر اللہ کے امین اور امتوں تک اس کے پیغام رسا ہو تمہارا خیال ہے کہ تمہارا اس پر کوئی حق ہے حالانکہ تم میں اس کا وہ اہد موجود ہے جسے اس نے بھیجا ہے اور وہ بقیہ ہے جس نے اپنی خلافت دی ہے وہ خدا کی کتابِ ناتق قرآنِ صادق نورِ ساتِ زیاء روشن ہے جس کی بصیرتیں بیان اور اسرار واضح زواحر منور اتباع قابلِ رشق قائدِ رضاِ الٰہی اور سماعتِ ذریعہِ نجات ہے اسی سے اللہ کی روشن ہو جاتیں اس کے واضح فرائض مخفی محرمات روشن بیانات کافی دلائل مندو فضائل لازمی تعلیمات اور قابلِ رخصت احکام کا اندازہ ہوتا ہے شہزادی کونین نے اس خدبے میں احکامات کا بھی ذکر کیا ہے جسے اب آپ پیش کر رہی ہیں کہ اس کے بعد خدا نے ایمان کو شرک سے تطہیر نماز کو تکبر سے پاکیزگی زکاة کو نفس کی صفائی اور رزق کی زیادتی روزے کو خلوص کا استحکام حج کو دین کی تقویت عدل کو دلوں کی تنظیم ہماری اطاعت کو ملت کا نظام ہماری امامت کو تفرقے سے امان جہاد کو اسلام کی عزت سبر کو طلبِ عجر کا معامن عمر بالمعروف کو عوام کی مسلحت والدین کے ساتھ حسنِ سلوک کو عذاب سے تحفظ سلے رحمی کو عدد کی زیادتی قصاص کو خون کی حفاظت افائے نظر کو مغفرت کا وسیلہ ناب طول کو فریب دہی کا توڑ حرمتِ شراف خوری کو رجس سے پاکیزگی تحمت سے پریہز کو لغت سے محافظت در کے سرقہ کو افت کا سبب یعنی کہ افت کو برقرار اگر رکھنا چاہتے ہیں تو چوری سے منع کیا گیا ہے اس کا مفہوم یہ ہے شہزادی فرماتی ہیں ناب طول کو فریب دہی کا توڑ حرمتِ شراف خوری کو رجس سے پاکیزگی تحمت سے پریہز کو لانت سے محافظت تر کے سرقہ کو افت کا سبب قرار دیا شرک کو حرام کیا تاکہ ربوبیت سے اخلاص پیدا ہو لہذا اللہ سے باقاعدہ درو اور بغیر مسلمان ہوئے نہ مرو اس کے امرو نہیں کی اطاعت کرو اس لیے کہ اس کے بندوں میں خوف خدا رکھنے والے صرف صاحبانِ علم و معرفت ہیں شہزادی قونین احکامات کا ذکر کرنے کے بعد اب اپنا تعرف کرواتی ہیں اور آپ فرماتی ہیں کہ لوگو یہ جان لو کہ میں فاطمہ ہوں اور میرے باپ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں یہی اول و آخر کہتی ہوں اور نہ غلط کہتی ہوں اور نہ بے ربط وہ تمہارے پاس رسول بن کر آئے ان پر تمہاری زہمتِ شاق تھیں تمہاری بھلائی کے خواہا اور صاحبانِ ایمان کے لیے رحیم و مہربان تھے اگر تم انہیں اور ان کی نسبت کو دیکھو تو تمام عورتوں میں صرف میرا باپ یعنی کہ تمام عورتوں میں اگر کسی کو فضیلت ملی ان کی بیٹی بننے کی تو وہ مجھے یعنی میرے سیواؤ کسی اور کے بابا نہیں ہیں اور تمام مردوں میں صرف میرے ابنِ ام کا بھائی پاؤگے اور اس نسبت کا کیا کہنا سبحان اللہ میرے پدرِ بزرگوار نے کھل کر پیغامِ خدا کو پہنچایا مشرقین سے بے پرواہ ہو کر ان کی گردنوں کو پکڑ کر اور ان کے سرداروں کو مار کر دینِ خدا کی طرف حکمت اور معزہِ حسنہ کے ساتھ دعوت دی بتوں کو توڑ رہے تھے اور مشرقین کے سرداروں کو سرنگو کر رہے تھے یہاں تک کہ مشرقین کو شکست ہوئی وہ پیٹ پھیر کر بھاگ گئے رات کی صبح ہوئی حق کی روشنی ظاہر ہو گئی دین کا ذمہ دار گویا ہو گیا شیعتین کے ناتقے گنگ ہو گئے نفاق تباہ ہوا کفر و افترہ کی گرہیں کھل گئیں اور تم لوگوں نے کلمہ اخلاص کو ان روشن چہرے فاقہ کش لوگوں سے سیکھ لیا جن سے اللہ نے رسر کو دور رکھا ہے اور حقِ طہارت اتا کیا ہے تم جہنم کے کنارے تھے میرے باپ نے تمہیں بچایا تم ہر لالچی کے لئے مالِ غنیمت اور ہر زودکار کے لئے چنگاری تھے ہر پیر کے نیچے پامال تھے گندہ پانی پیتے تھے اور سوکھے پتے چباتے تھے ظلیل اور پست تھے ہر وقت چار طرف سے حملے کا اندیشہ تھا لیکن خدا نے میرے باپ کے ذریعے تمہیں ان تمام مسئیبتوں سے بچا لیا خیر ان تمام باتوں کے بعد بھی جب عرب کے نامور سرکش بہادور اور اہلِ کتاب کے باغی افراد نے جنگ کی آگ بھڑکائی تو خدا نے اسے بجھا دیا یا شیطان نے سنگھ نکالی یا مشرکوں نے مو کھولا تو میرے باپ نے اپنے بھائی کو ان کے حلق میں ڈال دیا وہ اس وقت تک نہیں پلٹے جب تک کہ ان کے کانوں کو کچل نہیں دیا مولاِ کائنات کی شجاعت کا ذکر آپ کر رہی ہیں اور ان کے شولوں کو آبِ شمشیر سے بجھا نہیں دیا تب تک وہ نہیں پلٹے وہ اللہ کے معاملے میں زحمت کش اور جد و جہد کرنے والے تھے اور تم عیش کی زندگی آرام سکون کے ساتھ گزار رہے تھے ہماری مسئیبتوں کے منتظر تھے اور ہماری خبرِ بد کہ تم خواہا تھے تم لڑائی سے موہ موڑتے تھے اور میدانِ جنگ سے بھاگ جاتے تھے پھر جب اللہ نے اپنے نبی کے لیے انبیاء کے گھر اور اسفیہ کی منزل کو پسند کر لیا تو تم میں نفاق کی روشنی ظاہر ہو گئی چادرِ دین کوہنا ہو گئی گمراہوں کا منادی بولنے لگا گمنام منظرِ عام پر آ گئے اہلِ باطل کے دودھ کی دھاریں بہ بہ کر تمہارے سہن میں آ گئیں شیطان نے سر نکال کر تمہیں آواز دی تو تمہیں اپنی دعوت کا قبول کرنے والا اور اپنی بارگاہ میں عزت کا تالی پایا تمہیں اٹھایا تو تم ہلکے دکھائی دئیے بھڑکایا تو غصے ورث ثابت ہوئے تم نے دوسروں کے اونٹ پر نشان لگا دیا اور دوسرے کے چشمے پر وارد ہو گئے حالانکہ ابھی زمانہ قریب کا ہے اور زخم کشادہ ہے جراحت مندمل نہیں ہوئی اور رسول قبر میں سو بھی نہیں سکے یہ جلدی تم نے فتنے کے خوف سے کی حالانکہ فتنہ ہی میں گرے اور جہنم تو تمام کفار کو محیط ہے یقیناً شہزادی فرماتی ہیں کہ جہنم نے کفار کا آہاتہ کیا ہوا ہے اب سوز تم پر تمہیں کیا ہو گیا تم کہاں جا رہے ہو تمہارے درمیان کتاب خدا موجود ہے جس کے امور واضح علائم روشن ممانیت تابندہ اور عمر نمائیہ ہیں تم نے اسے پسے پشت ڈال دیا کیا اس سے انحراب کے خواہہ ہو یا کوئی دوسرا حکم ہے تو بہت برا بدل ہے اور جو غیر اسلام کو دین بنائے گا وہ اس سے وہ قبول بھی نہ ہوگا اور آخرت بھی خسارے میں ہوگی اس کے بعد تم نے صرف اتنا انتظار کیا کہ اس کی نفرت ساکن اور مہار ڈھیلی ہو جاوے پھر آتش جنگ کو روشن کر کے شولوں کو بھڑکانے لگے شیطان کی آواز پر لبیک کہنے لگے اور دین کے انوار کو خاموش کرنے اور سنت پیغمبر کو برباد کرنے کی کوشش شروع کر دی بالائی جہاد میں اپنی سیری سمجھتے ہو اور رسول کے اہل و اہل بیعت کے لئے پوشیدہ زرر رسانی کرتے ہو ہم تمہارے حرکات پر یوں صبر کرتے ہیں جیسے چھوری کی کارٹ اور نیزے کے زخم پر تمہارا خیال ہے کہ میرا میراس میں حق نہیں ہے کیا جہلیت کا فیصلہ چاہتے ہو جبکہ ایمان والوں کے لئے اللہ سے بہتر کوئی حاکم نہیں ہے اب تک کہ شہزادی کونین اس خدبے میں حمد و سنائے پروردگار عالم کی توحید کی گواہی دی نبوت کا ذکر کیا امامت کا ذکر کیا احکام الہیہ کو بیان کیا ہے اب شہزادی اپنے حق کا مطالبہ اس خدبے فدق میں کرتی ہیں اور حاکم وقت سے مخاطب ہو کر فرماتی ہیں کہ تمہارے لئے مہر نیمروز کی طرح روشن ہے کہ میں اس نبی کی بیٹی ہوں اے حاکم کیا مجھے ان کی میراس نہ ملے گی کیا قرآن میں یہی ہے کہ تُو اپنے باپ کا وارث بنے اور میں اپنے باپ کی وارث نہ بنوں یہ کیسا افترہ ہے کیا تم نے قصدن کتاب خدا کو پسے پشت ڈال دیا ہے جبکہ اس میں سلمان کے وارث دعود ہونے کا ذکر ہے اور حضرت زکریہ کی یہ دعا ہے کہ خدایہ مجھے ایسا ولی دے جو میرا اور آل یعقوب کا وارث ہو یہ اعلان ہے کہ قرابتدار بعض بعض سے اولاں ہیں اور یہ ارشاد ہے کہ خدا اولاد کے بارے میں تم کو نصیحت کرتا ہے لکہ لڑکے کو لڑکی کا دو گناہ ملے اور یہ تعلیم ہے کہ مرنے والا اپنے والدین اور اقربہ کے لیے وسیعت کرے کہ یہ متقین کے ذمہ داری ہے یعنی یہاں پہ شہزادی نے اس بات کی بھی وضاحت کر دی ہے کہ ایک عام انسان کے لیے بھی وسیعت کرنا ضروری ہے تو کیا میرے بابا نے میرے حق کے متعلق وسیعت نہیں کی ہوگی جسے تم لوگ جھٹلا رہے ہو اب شہزادی فرماتی ہیں اسے خود بے فدق میں کہ اور تمہارا خیال ہے کہ نہ میرا کوئی حق ہے نہ میرے باپ کی میراس ہے نہ میری کوئی قرابت داری ہے کیا تم پر کوئی خاص آیت آئی ہے جس میں میرا باپ شامل نہیں ہے یا تمہارا کہنا ہے کہ میں اپنے باپ کے مذہب سے الگ ہوں اس لیے وارث نہیں ہوں کیا تم عام و خاص قرآن کو میرے باپ اور میرے ابن ام سے زیادہ جانتے ہو خیر ہوشیار ہو جاؤ آج تمہارے سامنے وہ ستم رسیدہ ہے جو کل تم سے قیامت میں ملے گی جب اللہ حاکم ہوگا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طالب حق ہوں گے موئید قیامت کا ہوگا ندامت کام نہ آئے گی اور ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے ان قریب تمہیں معلوم ہوگا کہ کس کے پاس رسوہ کن عذاب آتا ہے اور کس پر مسئبت نازل ہوتی ہے اب شہزادی اس کے بعد انصار کی طرف متوجہ ہو کر کے فرماتی ہیں کہ اے جمع مرد گروہ ملت کے قوت بازو اسلام کے انصار یہ میرے حق میں چشم پوشی اور میری ہمدردی سے غفلت کیسی ہے کیا وہ رسول میرے باپ نہ تھے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ انسان کا تحفظ اس کی اولاد میں ہوتا ہے تم نے بہت جلدی خوفزدہ ہو کر یہ اقدام کیا حالانکہ تم میں وہ حق والوں کی طاقت تھی جس کے لئے میں حیران و پریشان ہوں کیا تمہارا یہ بہانہ کہ رسول کا انتقال ہو گیا تو بہت بڑا حادثہ رونما ہوا جس کا رخت و وسی شگاف کشادہ اتصال شگافتہ زمین ان کی غیبت سے تاریخ ستارے بے نور امیدیں ساکن پہاڑ سنگون حریم زائل اور حرمت برباد ہو گئی ہے یقینا یہ بہت بڑا حادثہ اور بڑی عظیم مسئبت ہے نہ ایسا کوئی حادثہ ہے اور نہ سانہا خود قرآن نے تمہارے گھروں میں صبح و شام با آواز بلند تلاوت الحاق کے ساتھ اعلان کر دیا تھا کہ اس کے پہلے جو کچھ دوسرے انبیاء پر گزرا وہ اٹل حکم تھا اور حتمی قضا تھی اور یہ بھی ایک رسول ہے جنہیں موت آئے گی تو کیا تم ان کے بعد الٹے پاؤ پلٹ جاؤ گے ظاہر ہے کہ اس سے اللہ کا کوئی نقصان نہ ہوگا اور وہ اہل شکر کو جزا دے کے رہے گا ہاں اے انسار کیا تمہارے دیکھتے سنتے اور تمہارے مجمع میں میری میراس حضم ہو جائے گی تم تک میری آواز بھی پہنچی تم باخبر بھی ہو تمہارے پاس اشخاص اسباب آلات قوت اسلحہ اور سپر سب کچھ موجود ہے لیکن تم نہ میری آواز پر لبیک کہتے ہو اور نہ میری فریاد کو پہنچتے ہو تم تم مجاہد مشہور ہو خیر و صلاح کے ساتھ معروف ہو منتخیب روزگار اور سرامد زمانہ ہو تم نے عرب سے جنگ میں رنج و تعاب اٹھایا ہے امتوں سے ٹکرائے ہو لشکروں کا مقابلہ کیا ہے ابھی ہم دونوں اسی جگہ ہیں جہاں ہم حکم دیتے تھے اور تم مانتے تھے یہاں تک کہ ہمارے دم سے اسلام کی چکی چلنے لگی زمانے کا دودھ نکال لیا گیا شرک کے نارے پست ہوئے افترا کے فوارے دب گئے کفر کی آگ بجھ گئی فتنے کی دعوت خاموش ہو گئی دین کا نظام مستحکم ہو گیا تو اب تم اس وضاحت کے بعد کہاں چلے اور اس اعلان کے بعد کیوں پردہ پوشی کی آگے بڑھ کے قدم کیوں پیچھے ہٹایا ایمان کے بعد کیوں مشرک ہوئے جاتے ہو کیا اس قوم سے جنگ نہ کرو گے جس نے اپنے اہد کو توڑا اور رسول کو نکالنے کی فکر کی اور پہلے تم سے مقابلہ کیا کیا تم ان سے ڈرتے ہو جبکہ خوف کا مستحق صرف خدا ہے اگر تم ایماندار ہو خبردار میں دیکھ رہی ہوں کہ تم دائمی پستی میں گر گئے ہو اور تم نے وسط کشات کے صحیح حقدار کو دور کر دیا آرام طلب ہو گئے اور تنگی سے وسط میں آ گئے جو سنا تھا اسے پھینک دیا اور جو بادل ناخواستہ نگل لیا تھا اسے اگل دیا خیر تم کیا اگر ساری دنیا بھی کافر ہو جائے تو اللہ کو کسی کی پرواہن نہیں ہے شہزادی کونین نے آخری جملے اب اس خدبے کے آ رہے ہیں جس میں شہزادی نے کس درد کو بیان کیا ہے کہ خیر مجھے جو کچھ کہنا تھا وہ کہ چکی تمہاری بے رخی اور بے وفائی کو جانتے ہوئے جس کو تم لوگوں نے شعار بنا لیا ہے لیکن یہ تو ایک دل گرفتگی کا نتیجہ اور غضب کا اظہار ہے ٹوٹے ہوئے دل کی آواز ہے ایک اتمام حجت ہے چاہو تو اسے زخیرہ کر لو مگر یہ پیٹ کا زخم ہے پیروں کا گھاؤ ہے زلت کی بقا اور غضب خدا اور ملامت دائمی سے موصوم ہے اور اللہ کی اس بھڑکتی آگ سے متصل جو دلوں پر روشن ہوتی ہے خدا تمہارے کرتود دیکھ رہا ہے اور انقریب ظالموں کو معلوم ہوگا کہ وہ کیسے پلٹائے جائیں گے میں تمہارے اس رسول کی بیٹی ہوں جس نے عذاب شدید سے ڈرائیا ہے اب تم بھی عمل کرو اور میں بھی عمل کرتی ہوں تم بھی انتظار کرو اس وقت کا اور میں بھی انتظار کر رہی ہوں شہزادی کونین نے اس انداز سے اس خدبے کو پیش کیا جیہا ناظرین یہ ہے خدبہ فدق کہ جس میں شہزادی کونین نے اپنے درد کو اپنے غم کو بیان کیا ہے آپ نے اس خدبے میں صرف اپنے حق کا مطالبہ نہیں کیا آپ نے اس خدبے کو سنا کہ کس طرح سے حمد و سنائے الہی توحید نبوت امامت احکام الہی اور پھر اپنے حق کا مطالبہ کرتی ہوئے شہزادی نظر آتی ہیں آپ نے اس امت کو بھی جگانے کی کوشش کی ہے جس نے بے وفائی کی طرف قدم بڑھا لیا بعد رسول اولاد رسول کے حق کو غصب کیا ہے یہ خدبہ جو کہ تاریخ میں اپنا شہکار رکھتا ہے بے حد امیت خدبہ ہے بے مثال خدبہ ہے علماء فرماتے ہیں کہ یہ فصاحت و بلاغت کی میراج ہے امید ہے کہ آپ اس خدبے کا نہ صرف جانیں گے بلکہ اس پیغام کو عام کریں گے اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دیں گے اس ایام فاطمیہ میں بے حد ضروری جان کر اس خدبے کو ضرور مطالعہ کریں اسی کے ساتھ میں عظمی زہرہ رزوی آپ سے ودا لیتی ہوں آپ دیکھتے رہیے چینل ون شکریہ خدا حافظ